فائرمین اور ٹریڈمین کی آپ پہ لکل کے آ چکی ہے اس برسی میں جو آپ کی ہائیڈ ہے جنہی کی جو آپ کی لمبائی ہے وہ یہاں پہ کتنی لی جائے گی آپ کی جو ایڈ ہے جنہی کی جو آپ کی گھومر ہے وہ یہاں پہ کتنی لی جائے گی آپ کی جو کوالیفکیشن ہے جنہی کی جو آپ کی پڑھائی ہے وہ یہاں پہ کتنی مانگی گی ہے اور جو آپ کی رننگ ہے جنہی کی جو آپ کی دوڑ ہے وہ یہاں پہ کتنی کروائی جائے گی تو آپ سبھی کو پتائیں کہ یہاں پہ سارہ سو سراغوں جو برگنسی وہ یہاں پہ آؤٹ کی گئی ہے ایو سی آرمی برسی کی جانئی کی فائر مین اور ٹریڈ مین برسی کے لیے اس کے لیے کافی ساری یہاں پہ یوہ جو ہے ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کوالیفکیشن کیا ہے ایج کیا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو آپ کی کوالیفکیشن ہے جو آپ کی پڑھائی ہے وہ یہاں پہ اونلی ٹیس پانس سے آپ میں مانگی جاتی ہے ایج لیمٹ کی بات کرو تو آپ کو بتا دو اٹھارہ سے لے کے پتیس سال تک جو آپ کی ایج ہے وہ یہاں پہ ایج میں رکھی گئی ہے سیلری کی بات کرو تو آپ کو بتا دو ٹریڈ مین میں آپ کی جو سیلری ہے انیس ہزار نو سو سے لے کے ترین سر ہزار دو سو کے بیچ یہاں پہ رہنے والی ہے فائر مین کی بات کرو تو آپ کو بتا دو فائر مین میں آپ کی جو سیلری ہے اٹھرہ ہزار سے لے کے چھپر ہزار نو سو کی بیس یہاں پہ رہنے والی ہے اس میں آپ کے یہاں پہ رننگ کی بات کرلوں تو آپ کو بتا دو ٹرین وینڈ میٹ کے لیے جو آپ کی رننگ ہے بچ پوائنٹ پائیپ کلومیٹر یہاں پہ کروائی جائے گی یعنی پندرہ سو میٹر یہاں پہ رننگ کروائی جائے گی ٹرین وینڈ میٹ کے لیے اور چھے منٹ کا آپ کو جو ٹائم ہے وہ یہاں پہ دیا جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو اتا دو آپ کو پچاس کیجی جو بیٹ ہے وہ یہاں پہ اٹھا کر یہاں پہ باگنا ہے دو سو میٹر پچاس کیجی بیٹ اٹھا کر آپ کو باگنا ہے دو سو میٹر اور آپ کو ٹائم ملے گا یہاں پہ سو سیکنڈ کا کوالیفائیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہنڈر سیکنڈ کا آپ کو ٹائم ملے گا سو سیکنڈ کا آپ کو دو سو میٹر آپ کو باگنا ہے پچاس کیجی جو بیٹ ہے وہ یہاں پہ اٹھا کر اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ کی ہائٹ رہے گی وہ 165 سینٹی میٹر رہے گی ٹھیک ہے پورے بھارت میں ہی ہوں کے لیے جو ہائٹ اٹھ میں 165 سینٹی میٹر یہاں پہ مانگی یہ ہے آپ سب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو آپ کی چیزٹ ہے ایسی 1.5 سینٹی میٹر سے لے کے 85 سینٹی میٹر کے بیچ یہاں پہ ہونی چاہیے یعنی کہ 81.5 سینٹی میٹر تک آپ کی چیزٹ ہونی چاہیے بات یہ آپ کو فلا مارکر یہاں پہ 85 سینٹی میٹر جو ہے وہ اپنی چیزٹ کرنی پڑے گی بیٹ کی بات کرو تو آپ کو ادا دو اس میں 50 کجی آپ کا بیٹ رہے گا فائر بین کے لیے جو آپ کی رنی ہے 1.6 کلومیٹ رہے گی جانے کی 16 سو میٹر رہے گی اور 6 منٹ کا جو آپ کو ٹائم ہے وہ یہاں پہ دیا جائے گا اس کے لیے میں آپ کو ادا دو اس میں آپ جیک سکتے ہیں آپ میں اس میں بھی آپ کو 63.5 کجی جو بیٹ ہے وہ یہاں پہ اٹھانا ہے اور آپ کو یہاں پہ 183 میٹر یہاں پہ چاہنا ہے جس میں آپ کو 62 سیکنڈ کے جو ٹائم ہے وہ یہاں پہ دیا جائے گا آپ سب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پوری جانکاری مل گئی ہوگی یہ ای او سی آرمی برتی فائر مین اور ٹریڈ مین میں جو آپ کی ہائیڈ ہے ایک سو پیل سر ٹیلی میٹر لید آئے گی ایج آپ کی اٹھارہ سے پچیس ہوگی کوالیفکیشن آپ کی ٹیل پاس ہے رنڈنگ آپ کی میں آپ کو بتا دوں ٹریڈ مین میٹ کے لیے اس میں آپ کی جو رنڈنگ ہے وہ یہاں پہ 1.5 کلومیٹر جانے کی پندرہ سو میٹر رہنے والی ہے چھ منٹ میں اور فائر مین میں آپ پہ 1.6 کلومیٹر جانے کی سولہ سو میٹر رہنے والی ہے چھ منٹ میں تو اگر آپ کوئی اور جانکاری پانا چاہتے ہیں ہمیں شروع ویڈیو کی نکچے کمینڈ کر کے بتائیے گا اور میں آپ کو جہی کہنا چاہوں گا اگر آپ گھر بیٹھے نئی سے نئی بارکیوں کے بارے میں بلکل صحیح جانگری پانا چاہتے ہیں ہمارے شینل کو جلو سبسکرائب کریں تب تک چاہیں چاہیں